اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں جناب سرور کائنات خاتم النبیین کو معبوز کیا اللہ کے نبی نے اس معاشرے میں عورت کو عزت و توقیر دی عورت کو مقام دیا بیٹی کو پیار اور عزت دی اسلام واحد مذہب ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو وراست دی جناب سپیکر یہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جب مرتب کیا گیا تو برے صغیر میں بیوہ کو وراست کے حق سے محروم رکھا اور مشروطہ مال کا قرار دیا گیا بیٹی کو اس سوسائیٹی میں اس ایکٹ میں وراست سے محروم رکھا گیا حالات ایسے آئے کہ جب پاکستان بنا اور مسلم پرسنل شریعت ایکٹ انیس سوٹالی نافذ ہوا تو وہاں پہ بھی کئی ابہامات رہ گئے حالات یہ ہیں کہ جب عورت وراست کے لیے عدالتوں کا رخ کرتی ہے تو اسے ایک طویل پیچھیدہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے آپ کے نالج میں ایک ایسی بات لانا چاہتا ہوں کہ وراست کا ایک مقدمہ انیس سو اٹھارہ میں دائر ہوا اور سو سال کے بعد بیس سو اٹھارہ میں اس کا فیصلہ ہوا اس میں کم از کم اس عورت کی پانچ نسلیں اس کے سمرات سے محروم رہی اور گزر گئی اس لیے میں ریلیف ایکٹ میں ریلیف ایکٹ انیس سو اٹھارہ سو ستتر میں ترمیم کا بل پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں شکریہ جناب سپیکر جی محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ بتائیں جی کہ آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں جناب سپیکر فاظل میمبر نے ایک اچھا اور اہم بل ایوان نے پیش کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین کے جو وراثتی حقوق ہیں ان کا بہترین طریقے سے تحفظ ہو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا بھی ایک بہت امپورٹنس ستون ہے اسی لیے ان کے بل کو کمیٹی میں بھیجتے ہیں اس پہ فردہ گفتگو کر لیں گے دیکھ لیں کہ اس بل کے کیا پیراہیں اور پھر اس کیوں آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ جی جی وزیر مضبوع امور صاحب جی جس طرح محترمہ پارلیمانی سکنی صاحبہ نے کہا فاضل رکن کا جو یہ بل ہے بلکل اسلام کی قانون وراثت کے بلکل روح کے مطابق ہے اور جن رسم اور رواج اور سماج کے نام پہ جس طرح تاخیری حربیں استعمال کیا جاتا ہے خواتین کے وراثت میں یہ اس کی لیے ایک مؤثر علاج ہو سکتا ہے لیکن اس پہ تفصیلی بحث کی ضرورت ہے اور تمام اس کے پہلوں پہ غور کرنا ضروری ہے تو کمیٹی میں بیجا جائے وہاں پہ اس پہ بات ہو جائے صحیح جی جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ جی یہ میں سمجھتی ہوں کہ فاضل رکن نے ایک ایسے ایشو کے نشاندہی اس لیجسلیشن کے ذریعے کی ہے جو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے خواتین کو باوجود اس کے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اسلامک رائٹس ہیں اور ہمارا دین خواتین کو بہت اہم سٹیٹس دیتا ہے بالخصوص انہیریٹنس کے حوالے سے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معاشرتی اور رسمی جو ایکشنز ہیں ان کی وجہ سے خواتین اپنے جائز حقوق سے محروم رہتی ہیں برسہ برس وہ کوشہ رہتی ہیں کوشش کرتی ہیں تو یہ ایک اچھی تجویز لیجسلیشن کے ذریعے آئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جماعت اس سے انکار نہیں کرے گی پاکستان کا آئین خواتین کو بہت پروٹیکشن دیتا ہے ہمارا دین بہت پروٹیکشن دیتا ہے اور خواتین کے رائٹس کے حوالے سے جو بھی لیجسلیشن ہوگی میں میری جماعت اور اس ایوان کے مجھے ہر رکم سے یہ امید ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے سر اس میں یہ بھی میں درخواست کروں گی کہ کمیٹی میں یہ بل صرف بل رہے نا یہ بل وہاں سے پاس ہوکے اور جلد از جلد ایکٹ بنے تاکہ جن لوگوں کے لیے جن خواتین کے لیے ہم یہ بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو وہ ریلیف اسی پارلمنٹ کے ذریعے ملے جی اب میں تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ خصوصی ریلیف ایکٹ اٹھارہ سو ستتر میں مزید ترمیم کرنے کا بل خصوصی ریلیف ترمیمی بل دوہزار بیس پیش کرنے کی اجازت دی جائے وہ تمام عراقین جو اس کی حق میں ہے ہاں کہیں وہ تمام عراقین جو اس کی مخالفت میں ہے نہ کہیں میرے خیال میں اکسیرت کا جواب ہاں میں ہے لہٰذا بل پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جی جناب آئیٹم نمبر اٹھائیس پیش کریں سید جعوید حسنین صاحب میں ہاؤس میں ریلیف اٹھارہ سو ستتر میں ترمیمی بل ٹوئنٹی ٹوئنٹی پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں مذکورہ بل پیش کر دیا گیا ہے جی جناب علی محمد خان صاحب جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب سوری فور انٹریکشن دو بڑے امپورٹن اہم موشنز موگ کرنے لگیں اور دونوں انشاءاللہ اس پورے ایوان کے لئے عزت کا باعث بنیں گے جو ہم نے مل کے فاٹا ریفارمز کیے اور جو ارز ٹوائل فاٹا ٹرائبل ایریاز جب خیبر پختون خواہ کا حصہ بنے آئینی ترمیم ہوئی تو پچھلے اسیملی میں ہم سب نے مل کے اس کو کیا تھا اور یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ جب قوم کی پاکستان کی بات ہو یہ ایوان اس میں کھڑا ہوتا ہے آج جناب امران خان صاحب بھی اپنا ایک وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کہ جو فاٹا مرجل ہوا ارز ٹوائل فاٹا جب خیبر پختون خواہ کا حصہ بنا جب کرونوں پختون پہلی بار پاکستان بننے کے بعد پہلی بار صحیح معنوں میں ان کو ہم نے مانا کہ آپ پاکستانی ہیں ان کو آئینی حقوق دیئے ان کو عدالت تک رسائی کا حق دیا ان کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جانے کا حق دیا اور ان کو خیبر پختون خواہ کی اسمبلی میں بیٹھنے کا حق دیا اور وہاں سے ڈریکٹلی الیکٹ ہو کے خیبر پختون خواہ اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں انشاءاللہ آیا کریں گے تو جہاں یہ آئینی حقوق دیئے وہاں ان کے بہت سے مسائل ہیں ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہاں ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں جو ان سے وعدہ کیا تھا تین پرسنٹ کا سب صوبوں نے وفاق نے مل کے اب وقت آگیا ہے کہ اس کو بھی پورے صوبے جو ہے وہ اپنا وعدہ ایفا کریں اگر ہم واقعی چھوٹے صوبے اور کمزور طبقات کو اٹھانے کے حق میں ہیں جو وعدہ فاتح مرجر کے وقت ہم نے پختون خواہ کے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا ٹرائبل ایریاس کے آج وقت آگیا ہے خیبر پختون خواہ کمیٹڈ ہے پنجاب بھی کمیٹڈ ہے جو ہماری طریق انصاف کے حکومت ہے میں ریکویسٹ کروں گا یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سن سے بھی کمیٹمنٹ کرے اور بلوچستان بھی تاکہ فاتح میں وہ پختون جو اپنے جانوں کے نظرانے دیکھے پاکستان کے بغیر وردی کے سپائی تھے آج ان کا جو ہے ان کا وہ حق ہم ادا کریں اس سلسلے میں سپیشل کمیٹی کا ان سے وعدہ تھا عمران خان صاحب کا ہمارا سپیکر صاحب کا وہ سپیشل کمیٹی کا میں موشن موو کرنے لگا ہوں میری توقع ہے کہ پورا عبان میری ریکویسٹ ہے کہ ہم سب اس کو یونینمسلی پاس کریں I move under rule 244B of the rules of procedure and conduct of business in the national assembly 2007 that a special committee of the house may be constituted for the development of erstwhile فاتح the honorable speaker may be authorized to appoint the members of the committee and to make such changes in the composition of the committee as and when so required اب میں یہ تحریک ایوان کو پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ پیش کرتا تحریک منجی جائے جی 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 سید نوید کمر صاحب جی بتائیں سر مجھے حیرت ہے کہ honorable منسل صاحب نے ایسے ہی بغیر کسی prior notice کے بغیر order of the day پہ لائے ہوئے you can't just suddenly stand up and present such a huge motion over here ٹھیک ہے اس وقت تو صرف کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں اس حد تک تو ہم مخالفت نہیں کرتے لیکن اس میں پروونسز کے بجٹس کو کاٹنے کی بات ہے اور اس پہ پوزیشنز ہیں پروونسز کی سندھ پروونس نے اس کی سخت مخالفت کی ہے وہ پہلے سے انسا مسئلہ ہے کہ وہاں کو ان کو پورے پیسے نہیں مل رہے انیف سی وارڈ کے مطابق اب آپ انیف سی میں ایک بالکل ہی نئی چیز انٹریڈیوز کرنے جا رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ جب تک یہ سی سی آئی کا مسئلہ ہے اس کو یہاں سے کھڑے ہو کے ایسے بداؤٹ نوٹس ایک ریزوڈوشن سے کمیٹی بنانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو پلیس اس طرح سے اس کو ہیسٹ میں نہ کریں آپ کمیٹی بنا دیں کمیٹی میں پھر یہی سہی ہے جی کمیٹی کے لیے ہی ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے جی اب میں یہ تحریک ایوان کو پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ پیش کردہ تحریک منظور کی جائے وہ تمام عراقین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں وہ تمام عراقین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں میری رائے میں ہاں والوں کی ایک سرعت ہے لہذا تحریک منظور کی جاتی ہے جی 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 آمید دوگر صاحب علی محمد خان صاحب سر ایک موشن اور بھی ہے لیکن اس کے ساتھ میری سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز کے آنریبل میمبرز یہاں بیٹھ ہیں جو ان کے لیے سپیشل کمیٹی یہاں اعلان ہوا ہے اور اس میں یہی مسائل ڈسکس ہوں گے جی آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا یہ اس کو سن پنجاب خیبر پختون خواہ بلوچستان انشاءاللہ مل کے کرنا ہے یہ کمیٹی بنی اس لیے ہے کہ ان مسائل کو در ڈسکس کیا جائے اور جو اس کا پھر پراپر فورم ہے سی سی آئی میں پھر اس کو جو ہے فائنلی اس کو ڈیسیجن اس پہ لے لی جائے تو اس میں کسی کو بھی بیک فور پہ جانے کی یا کوئی اپرینسیف ہونی کی کوئی وہ نہیں ہے یہ اس یہ انیشیٹیو اس حیوان کے پاس کمیٹی on poverty alleviation and social safety division and economic affairs be elected and the honourable speaker be authorised to nominate members to the committees and make such changes in the composition of committees as and when he may حال میں ہام والوں کی اکثرت ہے لہٰذا تحریک منظور کی جاتی ہے جی جی آئٹم نمبر 29 سید جعوید اسنین صاحب آئٹم نمبر 29 پیش کریں جی میں